سیمپل وی میں آلو کیما کس طرح تیار کیا جاتا ہے کس طرح ریسٹورنٹ میں یہ تیار ہوتا ہے اور کون سی ٹیپ یوز کی جاتی ہے جس کے لئے سے یہ بہت ہی لذیذ ہو جاتا ہے آج کی میری اس ریسپی میں بہت سی ٹیپ اور ٹرکس شیئر ہوں گی آلو کیما کی موٹے گوشت کیا کیما ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو چینل پر نیو آئے ہیں چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل کی نوٹفکیشن کو پریس کر دیں اور آل آول پر کلک کر دیں اس طرح میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے گی میرے پاس ہے جی دو عدد درمیانی سائز کا پیاز تھا ٹھیک ہے جی اس کو میں نے بہت ہی کم آئل میں فرائے کیا ہے بہت ہی کم آئل میں کس لئے کیا ہے یہ بھی میں ٹیپ آپ کو نیکسٹ بتاتی ہوں میں نے زیادہ براؤن پیاز نہیں کیا تھا یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں نہیں کیا تھا سب سے پہلے جی میں نے وہ جو پیاز ایسا بھی کیا تھا میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر ل اس کے بعد میں نے لہسن ایڈ کیا ہے جگ کے اندر اور میں نے پیاز ایڈ کیا ہے ہاری مرچیں ایڈ کی ہیں اور ٹوماٹر ایڈ کیا ہے یہ ٹوماٹر کا پانی ہے کیونکہ ٹوماٹر فریز ہوا تھا اس کے بعد میں نکل لیا ہے جی گرینٹ میں نے اس لئے نکالا ہے تاکہ ہمیں اچھا سا پیسٹ مل جائے اور جو بھی مطلب گریوی ہے ہماری اچھے سے میش ہوئی ہو میں نے فوراں سے بہت ہی ہارڈ گریوی تھی میں نے آئل کے اندر جو میرے پاس پہلے سے مجود تھا تھوڑا واہت میں نے اسی آئل کے اندر گریوی ڈال کے اچھے سے چمچ کے ساتھ اس کو ہلا دیا ہے اب جو میرا نیکس ٹیپ ہے جیسے ہی گریوی نے پانی چھوڑنا سٹارٹ کر دیا منہ نے اس کے اندر حسبے ضرورت نمک ایڈ کیا میں نے ایک میرے پاس ہے جی میرے پاس کیما ہے پانچ سو گرام کیما ہے اور میرے پاس ہے جی ہاپ کے جی میرے پاس پوٹیٹاوز ہیں ڈھیک ہے جی اس کے حساب سے میں نے فر سے اس کے اندر ایک چمچ نمک ایڈ کیا ہے ننورمل سائز کا اور ایک چمچ میں نے لال میرچ پاورڈر ایک چمچ میں نے حلدی پاورڈر ایڈ کیا اور میں نے جس یہی سپائسیز اس کے اندر ایڈ کیا تھے اور جو میں اس میں سب سے خاص سپائسیز ایڈ کروں گی ہوں وہ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ بتاتی ہوں اس کے بعد جو چمچ سے ہم نے اچھے سے مکس اپ کر دیا ہے تاکہ جتنے بھی ہم نے سپائسیز ایڈ کیا ہے وہ اچھے سے اس کے اندر کک ہو جائیں ہم نے جس فائف منٹ کے لئے کک کیا ہے اور اس کے اندر میں نے حس بے ضرورت پانی ایڈ کر دیا ہے کیونکہ پانی کے بعد جو ہماری نمک میرچ ہے جو ہماری سپائسیز وہ بہت اچھے سے پک جاتے ہیں ویڈیو آپ نے سکپ نہیں کرنی نیکسٹ میں نے آپ کو بہت سی ٹپ اور ٹرکس بتانے ٹپ اور ٹرکس یہ ہیں یہ میں نے کیمہ ہے فرائے کر کے رکھا ہوا تھا اوئل کے اندر اس کے اندر میں نے سکھا دھنیا بھی ایڈ کیا تھا جب میں فرائے کر رہی تو دیکھیں میرے ہاتھ گریسی ہیں اس میں یہ میں نے گھی میں فرائے کیا ہے جیسے میں نے گھی میں اس کو فرائے کیا ہے اس کے اندر میں نے سکھا دھنیا ایڈ کیا تھا اس کے علاوہ میں نے کوئی چیزیزی نہیں کی تھی اس کے بعد جو میں نے پیسٹ تیار کیا ہوا تھا میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے کیمہ یہ بہت زبردست ٹپ ہے آپ ضرور اپنے گھر میں ٹرائے کرئیے گا اس سے جو ہمارا کیمہ ہے وہ بہت ہی لذیذ بنتا ہے اس کے بعد جی میں نے جیسے ہی اس کو میں نے تھوڑے دیر کے بھونہ ہے آئل کے اندر میں نے اس کے اندر پوٹیٹوز ایڈ کر دیا ہے اور ابھی میں نے اس کو پانی نہیں لگانا تقریباً ٹین سے فیفٹین منٹ تک کیونکہ یہ کیمہ ہے کیمہ ذرا ٹائم لیتا ہے ہم نے ٹین سے فیفٹین منٹ تک ہم نے اس کو اسی طرح پکانا ہے پانی نہیں لگانا یہ بھی ٹرک ہے بہت ہی زبردست پانی نہیں لگانا جیسے ہی ٹین سے ففٹین منٹ گزر گئے میں نے اس کو پانی لگا دیا یعنی پانی ایڈ کر دیا اب یہاں پہ پانی آپ نے اپنے حساب سے ڈالنا ہے اگر تو آپ نے کیمہ فرائے کر لیا ہے تو آپ نے پانی کم ڈالنا ہے کیونکہ اور ریڈیو ہمارا کیمہ ہاف پک چکا ہوتا ہے گی کے اندر اگر تو آپ نے فرائے نہیں کیا تو آپ یہاں پہ پانی زیادہ ایڈ کریے گا میں نے اپنی ریکوائیمنٹ کے مطابق پانی ایڈ کیا تھا اور جسٹ مجھے اس کے بعد ففٹین منٹ لگے تھے اور میرا کیمہ بلکل ریڈی تھا آلو کیمہ بیف کیمہ ہے یہ موٹے گوشت کا کیمہ ہے اب میں آگے آپ کو اور ٹیپ اور ٹرکس بتاؤں گی اس ہنڈیا کو لا جواب کس طرح کیا جاتا ہے یہ میرے پاس ہے مسالہ میرے چینل پر مسالہ کی ریسپی موجود ہے یہ بہت ہی زبردست مسالہ ہے میں اپنی تمام ہنڈیا میں بڑیانی میں اس کو یوز کرتی ہوں بہت ایفیکٹیو ہے بہت زبردست اس کا ریزلٹ آتا ہے بہت ہی خوشبودار ہے ڈالتے ہی ہنڈیا میں خوشبود سی آ جاتی ہے میں نے اس کو پکتی ہنڈیا میں ایڈ کیا ہے تاکہ یہ پوری ہنڈیا میں اس کی خوشبود پھیل جائے اور زبردست بن جائے تقریباً 5 منٹ بعد میں نے اس کو اتار لیا تھا میں مسالے کے ریسپی دسکرپشن میں لنک دے دوں گی ٹھیک ہے جی آپ وہاں پہ جا کے اس مسالے کو ضرور دیکھئے گا اس کے بعد ہی ہم نے گھدھنیا گانیشنگ کر دیا اور مزیددار سا ہمارا بیف کیما with پوٹیٹو ریڈی ہے جو امید ہے جی میری آج کی ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی پسند آئے تو ایڈ پہ ضرور بنا کر کھلائیے گا اپنے پیاروں کو آپ ملیں گے آپ کے ساتھ نیکس ٹرس بیو میں اپنے دعا میں کھلیں گے دوز مسلم کا یاد رکھے گا اللہ حافظ